آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا کہ کیسا آپ اپنے کسی بھی انڈرویڈ موبائل میں جس کی رام 1 جی بی یا 2 جی بی یا 1 جی بی سے تھوڑی زیادہ یا تھوڑی کام ہے اس میں آپ پب جی کو کس طرح سموثلی پلے کر سکتے ہیں without lagging سو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سب سے بہلے دوستوں میں آپ لوگ کے ساتھ اس ٹرک کے سٹیپس کو شیئر کروں گا اور جب آپ لوگ کو سارے سٹپ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ اس ٹرک کی ڈیٹیئیلز کو شیئر کروں گا تو چلے شروع کرتے ہیں اور سب سے بہلے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ میرے موبائل کا جو پہلے والا android variant تھا جو اپگریٹ کرنے سے پہلے تھا وہ 4.4.2 kitkat android variant تھا سارے کچھ ڈیٹیلز میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا سو about setting میں جائیں گے اور about setting میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں android variant 4.4.2 kitkat ہے سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل کا android variant جو کہ پہلے تھا اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل کا جو model number ہے وہ SPHL600 ہے سو بیسکلی میرے موبائل سامسنگ گالکسی میکا 6.3 SPHL600 ہے سو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی ساری unnecessary applications ہیں جو کہ میرے موبائل کی storage capacity processor اور RAM کو consume کر رہی ہے سو اس کے ریزنز میں آپ لوگ کو further اس ویڈیو میں دوں گا کہ کیوں یہ اس کو کیسے ختم کیا جائے سو اس کے بعد میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں کہ میرے موبائل کا android variant upgrade کرنے کے بعد میرے موبائل کا جو android variant ہے وہ 7.1.2 nougat پہ میں نے convert کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے مجھے کیا profit ہوگا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ share کروں گا سو اس سے پہلے میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں کہ میرے موبائل کی جو RAM ہے total 1.31GB ہے جو کہ round about 1GB کے اسپاس بندی ہے سو آپ لوگ total RAM میرے موبائل کی دیکھ سکتے ہیں کہ 1.3GB جو کہ round about 1GB کے اسپاس بنتی ہے سو اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو سیٹنگ میں جا کے android variant بھی بھی بکھاتا ہوں اور موڈل نمبر بھی آپ لوگ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل ہے سو اپنے موبائل کا android variant آپ لوگوں نے کیسے upgrade کرنا ہے اس ویڈیو کو میں پہلے سی اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گے جس آپ لوگ نے اس ویڈیو پہ tap کرنا ہے اور آپ لوگ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی گائید کیا جائے کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنے موبائل کا android variant کو upgrade کرنا ہے سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل کا android variant ہے وہ 7.1.2 نوگٹ ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کو دیکھا تو میرے موبائل کا device model آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں SPHL600 جو کہ سیم ہے اور یہ میں نے کنبرٹ کی ہے اس 4.4.2 android variant سے 7.1 نوگٹ پہ میں نے کنبرٹ کی ہے اس کے ریزن میں آپ لوگ کو فردر اس ویڈیو میں دوں گا اس سے پہلے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ PUBG اس موبائل پہ آپ لوگ کو play کر دکھاتا ہوں کہ کتنا smoothly اس موبائل پہ چال رہا ہے 1GB RAM پہ کتنا smoothly چال رہا ہے کوئی lagging نہیں آرہی آپ لوگ perfectly اس پہ play کر سکتے ہیں اس کے ریزن کیا ہوں گی کچھ دو تین ریزن ہے وہ سارا کچھ آپ لوگ کو guide کیا جائے گا یہاں سے اس کو just play کرتے ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس کتنا smoothly work کر رہا ہے اس ویڈیو میں فردرلی chicken dinner بھی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو enjoy بھی کر سکتے ہیں یہاں سے just test کو جلتے ہیں and as a guest play کریں گے and guest play کرنے کے بعد یہاں پہ جو ویڈیو ہے کیونکہ یہاں سے جو ویڈیو ہے آپ لوگ 25 min کی ویڈیو دیکھنے والے ہو یہاں سے تھوڑا سائم ہم اس ویڈیو کو fast forward کریں گے آپ کا ٹائم بچائے اور آپ لوگوں کو next guide کیا جائے یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو کی speed زیادہ ہے تیز ہے so i hope آپ لوگ اس لحاظ سے mind نہیں کرو گے and اگر trick اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے like ضرور کیجئے گا so basically کیا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو enjoy کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی تھوڑا سا speed forward ہے so fast forward ہے اس کے بعد ویڈیو normal ہو جائے گی so آپ لوگ دیکھ سکے کہ کہ کوئی lagging بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے basically mobile کی android variant کو upgrade کرنے کے دو تین reasons ہیں آپ کے mobile میں جو پہلے سے android variant ہوتا ہے وہ basically ایک تو پرانا android variant ہوتا ہے جو کہ 7.4.4.2 kitkat android variant تھا and جتنا android variant آپ کا latest ہوگا اور اتنا ہی آپ کے mobile جب ہائیڈ وہ hardware ہے اتنا perfectly اس پہ work کرے گا and جو پرانا android variant تھا اس میں کتنی ساری unnecessary applications تھی جس کی وجہ سے کیا تھا کہ میرے mobile کی جو speed ہے وہ slow ہوگی تھی میرے mobile کی ram consume ہو رہی تھی میرے mobile کی storage capacity بھی consume ہو رہی تھی کیونکہ پرانے mobiles ہیں ان میں یا مطلب کچھ latest mobiles کی تو android variant automatically 9.0 یا 8.0 پہ updated ہے but جو پرانے mobiles ہیں ان کے android 4.0 یا 5.0 lollipop یا marshmallow کے roundabout میں ہوتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آپ کے mobile internal space بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی 32 یا 64 یا 128GB تو نہیں ہوتی 16GB یا 8GB کے roundabout ہوتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ آپ کے mobile میں جتنی applications زیادہ ہوتی ہیں وہ آپ کے mobile کی internal memory کو بھی consume کرتی ہے آپ کے mobile internet کو بھی ختم کر رہی ہوتی ہے internet speed بھی آپ لوگ کی download رہی ہوتی ہے آپ کے mobile کے جو processor ہوتا ہے وہ بھی used میں ہوتا ہے RAM اور ROM دونوں user ہوتی ہیں کیا ہے کہ جتنی زیادہ applications آپ کے mobile میں انسٹال ہوں گی اتنا آپ کا mobile slow چلے گا آپ کا mobile دوسرے جتنی بھی applications اس کو perfectly work ان کے ساتھ نہیں کر سکتے گا collaborate ان کے ساتھ نہیں کر سکتا سو وہ application آپ کے mobile میں lagging کرتی ہے سلو چلتی ہے سو یہی وجہ ہے کہ جب pubg آپ ایسے mobile میں انسٹال کرتے ہیں جن کا android user low ہے جیسے مارش میلو ہے یا لولیو پاپ ہے یا لو ورین ہے کٹ کٹ یا جیلی بین ہے سو آئس کریم سینڈوچیں سرکھیں انڈرویڈ ورین پر اپ گریٹڈ ہیں سو وہاں پر کیا ہے کہ ایک تو آپ کے mobile پر انڈرویڈ ورین لو قوالٹیک ہے سو جیسے آپ کے mobile کا ہارڈ ویئر پر فیکٹلی ورک نہیں کرتا انڈ سیکنڈلی جتنی زیادہ applications آپ کے mobile میں انسٹال ہوں گی اس سے آپ کے mobile کی ram آپ کے mobile کی speed آپ کے mobile کی processor آپ کے mobile کی internal space ساری consumer ہو رہی ہوتی ہے سو میں نے کیا کیا ہے انڈرویڈ ورین جو کہ انافیشل انڈرویڈ جب آپ کچھ کبھی بھی انسٹال کرتے ہیں اس میں چار پانچ یا دس applications ہوتی ہیں جو کہ آپ کے mobile آپ کو ضرورت ہوتی ہیں سو play store ہو گیا آپ کو google play services ہو گیا یوٹیوب ہو گیا انڈ چار پانچ applications ہوں گی سو اس سے کیا ہو گیا کہ آپ کے mobile کی internal space مطلب maximumly free ہوتی ہے آپ کا mobile کا جو processor وہ بھی maximumly free ہوتا ہے آپ کے mobile RAM کی جو RAM وہ بھی maximumly free ہوتا ہے اور ROM بھی free ہوتا ہے سو PUBG کیونکہ highly graphic applications ہیں highly graphic game ہیں سو یہ کہ کیونکہ زیادہ processor RAM اور ROM کو اور سب سے بڑی بات آپ کے mobile کی internal space کو consume کرتا ہے سو جتنی کم applications ہوں گی آپ کے mobile پہ PUBG اتنا ہی perfectly work کرے گا سو میرا main idea آپ لوگ کو بتانے کا یہ ہے اگر android variant low ہے تو اپنے mobile کے android variant کو upgrade کریں آپ کے mobile میں اگر internal space زیادہ ہے آپ کے mobile میں آپ لوگوں نے بہت سارے چیزیں رکھی ہیں آپ کے internal space کام ہے free کیونکہ جتنی آپ کے mobile فری ہوگی اتنا ہی PUBG آپ کے mobile پہ smoothly work کرے گا جتنی بھی unnecessary applications اس کو uninstall کریں اپنے mobile کو free رکھیں تاکہ جتنی unnecessary applications آپ کے mobile پہ انسٹال ہوگی اتنا ہی آپ کا mobile slow work کرے گا اگر آپ PUBG انسٹال کرنا چاہتے ہیں کوئی اور game کھلنا چاہتے ہیں کوئی بھی game کھلیں گے اگر آپ کے mobile میں internal space نہیں ہوگی آپ کے mobile میں applications زیادہ installed ہوں گی سو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی application آپ کے mobile پہ perfectly work ہی نہیں کرے گا سو یہی trick تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی and i hope آپ لوگ کو اس method کے حوالے سے پتا چل گیا ہوگا آپ لوگوں نے اپنے mobile android ویڈن کو کیسے upgrade کرنا ہے اس کا link آپ کو ویڈیو پہ چلیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں and دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ ببائے thank you so much for watching ببائے ملتے ہیں موسیقی موسیقی